سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو مجھے بھی مبارک ہو اور پورے پاکستان کو مبارک ہو پر ہم لوگ اپنے ہی ملک کے حصے بیچ رہے ہیں تو آپ کی چیزیں بکیں گی آپ کو پیسے چاہیے آپ بس چیزیں بیچیں وہ آپ کو پیسے دیں گے مو مانگے پیسے دیں گے آپ کو چیزیں پیچھیں پڑیں گے انڈیا نے عربیوں کو سمجھا دیا کہ تم نے پچھتر سال پیسے دی اور انہوں نے تمہارا ہی کٹا ہے پاکستان بائی فروخت یہ جملے میرے نہیں ہیں یہ دیگر اخبار اور خاص صور پر بین الاقومی اخبار پاکستان کی لئے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان is for sale پاکستان کے کلن دکان کے باہر برائی فروخت کا ایک بورڈ آویزہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اوپر ایک بورڈ ایک چپکا دیا گیا ہے سٹیکر چپکا دیا گیا ہے کہ یہ ملک اس وقت برائی فروخت ہے آپ کی ہر چیز بکنے جا رہی ہے آپ کی ہر چیز گروی ہونے جا رہی ہے آسد تقریباً کوئی تین چار دن پہلے ایک خبر چھپی جس میں کہا گیا کہ ایک انڈین پارلیمنٹری پینل نے یہ ریکمینڈیشن دی کہ پاکستان کے ساتھ ان کو ٹریڈ جو ہے ریزیوم کرنی چاہیے یہ ایک طرح کی آوٹ آف نو ویر خبر تھی کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ایک دم سے انڈیا کی طرف سے ایسا سگنیل آنا اور اس کو پاکستان میں بھی اس خبر کوئی اتنا چلایا نہیں گیا مودی ہے نا مودی اس کو تقلیم یہ ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی کیوں کرتا ہے اور اس وجہ سے کہ اس نے یہ کروایا ہوگا انڈیا ہے تو ہمارے تالبان بیچارے انہوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کیونکہ وہ مسلمان ہیں جو افغانستان والے ہیں جائیں دوستو آئیے پاکستان میڈیا کی طرف سے خبریں دیکھتے ہیں پاکستان کی ارثویبستہ تباہ ہو چکی ہے اور اس کے دوست بھی کرزہ دینے سے منع کر رہے ہیں پاکستان کے پردان مندری سہباد شریف پاکستان کو آئی مائپ نے بھی کرز دینے سے کنارہ کر لیا ہے پاکستان زکار ایک سو ستر ارب روپیے کے نئے ٹیکس لگانے جا رہی ہے اس ماں ہماری کے بیچ پاکستان کے راجنیتک ارث ساستری ڈاکٹر پرویز تاہیر نے بدوار کو سہباد سرکار سے گوہار لگائی کہ دیش کے لوگوں کو دکھوں کو کم کرنے کے لیے بھارت سہباپار پھر سے شروع کرنا چاہیے اور بھارت کی طرف سے سی پی چودری جو بی جے پی کیے میمبر ہے انہوں نے بولا ہے کہ آنے والے سمیہ میں بھارت 37 بلین ڈولر ہے جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ سرکرے گا پاکستان کے اندر کراچی ائرپورٹ ہے اس کو یو اے ای کو 85% شیر کے ساتھ بیچ دیا گا ہے آنے والے سمیہ میں پاکستان کے دھیرے دھیرے سب ہی ہیں جو ائرپورٹ اسلام آباد جتنے ہیں بیچے جاریں گے تو آپ کی کیا رہے کمر سے سم رکھیں اور ویڈیو کی ایک کلیپ دیکھیں پاکستان کی طرح پیار رکھتے ہیں بات کے لئے ویڈیو سرو کرتے ہیں مجھے گندے لوگ کون گندے لوگ لگتے ہیں انڈیا لوگ کیوں گندے لوگ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہندو پر بلکل کروں گا میرا دل چلے میں اس کو مار دوں ہندو کو مار دوں گا اس کو مارنا چاہیے بیان وہ اب گیار مسلم ہے تو مار دینا اس طرح لوگ پاکستان کی گلیوں میں کھل کے کہتے ہیں کہ نہیں ہندو گندے ہیں ہم دشمن ہیں بغیرہ بغیرہ شاید آپ یہ کہیں کہ ہاں انڈیا میں بھی کوئی کا دکا آپ کو اس طرح کی کیسز مل جاتے ہیں جہاں پہ وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہوتا کوئی ریڈیکل ہندو قسم کا بندہ جا شریرام کے نعرہ لگوا دیا یہ گائے کا گوش کھانے پہ لیکن ان کے سسٹم میں کورس کوریکشن کی گنجائش ہے اگر ان کا فار رائٹ ہے تو ان کا فار لیفٹ بھی ہے ایک بڑا جوک ہے یہ اٹلیس اس سال کا سب سے بڑا جوک ہے کہ آپ کے چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور آپ امن کی بات کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ کا ٹائمنگ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ جب بھارت کے دوروں پہ جاتے ہیں لوگ آپ سے آپ کی سیویلین گورنمنٹ سے تو بات نہیں کرتے کرزا بھی نہیں دیتے آپ کو وہ کہتے ہیں بھئی آرمی والے بھائی جان آئیں تو وہ سائنگ وہ کریں گے چائنا بھی وہ کہتا ہے کہ ہمارے بھارت جو آپ کے آرمی والے بھائی جان آئیں تو وہ سائنگ کریں تو بھارت کس طرح آپ سے بات کرے گا بھئی دوسرا بھارت سے بات کرنا آپ کی مجبوری ہے بھارت کی مجبوری نہیں ہے جواب کیوں دیں گے وہ اور دوسرا کون سے آپ نے کانکریٹ سٹیپس لیے ہیں اعتماد کو چند چائنیز سامنے بیٹھے ہیں آپ کے تو آپ ان کو سورانے کے لیے انگلیش میں تقلیر کر رہے تھے تو آپ اس کو ویسٹر میڈیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم کتنے عمل پسند ہیں دیکھیں ہم تو بھائی ہارلی ٹرائی کرے لیکن یہ ہے کہ اس پہ بی بی سٹیپس لینے پڑے گے سر بھارت 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 سر بھارت جو افغانستان والے تالبان ٹی ٹی بھی بھی تو کرواتی رہتی وہ بہت سی چیزوں میں قبول کرتی رہتی کہ اب تو انہوں نے نے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے بات یہ ہے کہ انڈیا اس وجہ سے انوال ہو سکتا ہے کہ چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے جو کہ آج کل اللہ ہمارے ملک میں اچھے حالات شروع ہمیں ہیں تو وہ نہیں چاہتا کہ انڈیا نام بھی ہو جیسے ہم پاکستان ترقی کرے اور نہ انڈیا چاہتا کہ ہم ترقی کرے اب آپ خود سمجھ دار ہیں جو نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے وہ ایسے اوچھے اتھکڑنے کرے گا یہ جو پارلیمنٹری پینل تھا اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ بیجے پی کے ہی ممبر تھے پی پی چودری انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ ہمیں ٹریڈ ریزیوم کرنی چاہیے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عام لوگوں کی آپس میں کوئی اینیموسٹی یا ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں یہ پھر سے لپ سرویس قسم کی انہوں نے بات کرتی حالانکہ یہ بات ہمیں ایسا پاکستان ہی ہمیں پتا ہے یہ بات اتنی سچ نہیں یہ ہمارے لبرل لوگ بھی کہتے یار دیکھیں لوگوں کی آپس میں نفرت نہیں ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ لوگوں کے دلوں میں ہندوؤں کے لیے کافروں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے یہ ایک بڑی فار فیچڈ قسم کی بات آپ کی ہر چیز پکنے جا رہی ہے آپ کی ہر چیز گروی ہونے جا رہی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کیا یہ اچھی بات ہے کیا اگر میں آپ کو اس کے برعکس بتاؤں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے میرے سامنے اس وقت میڈل ایسٹ آئی نامی ایک ایک مشہور کی جانی ہے میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا اب میں آپ خبر دے رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پر پچیس سال کے لیے ابودابی گروپ کے حوالے پاکستان کی بندرگاہ کراچی پاکستان کی سب سے بزیسٹ بندرگاہ کو کر دیا گیا ہے ابودابی کے حوالے پچیس سال کے لیے اور اس میں سے جو پچاسی فیصد شیئر ہے وہ متحدہ عرب امراض کا ہوگا یعنی بسیکلی کانٹرٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پورٹ کو منجز کریں گے میرے پاس کمرے ایلیٹ سے میں کسی کے حوالے اس کو آؤٹ سورس کر دیتا ہوں گوھر سے سنیے گا اور کہتا ہوں کہ آپ اس کو منجز کریں تو اس منجز کرنے کے لیے میں اس کمرے کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے حوالے کروں گا لیکن میں نے کیا کیا میں نے اس کمرے کی کمائی کا 85% حصہ ان کے حوالے کر دیا یہ ڈیلیں لوگ کرتے رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملک کہتا ہے مجھ سے فلا فلا چیز جگہ دوسری طرف بھارت اور پاکستان کے ویڈ ٹریڈ میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو بی جے پی کی ایک سپوک پرسن ہے انہوں نے بہت آیا ہے 37 billion ڈولر کی ٹریڈ ہو سکتی ہے دیکھئے ہوتی ہے نہیں اگر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو